مجلس اتحاد المسلمین محفل سالگرہ رات کے تیسرے پہر تک بڑی زور و شور سے جاری رہی بہرحال اس سالگرہ کے موقع پر واشٹو ڈی نیوز کے سٹاف کی جانب سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دبنگ ڈیڈر ہیدر میمند کو دلی مبارک بات دی جاتی ہے اور ان کی لمبی عمر کی دعائیں کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سالگرہ کے مناظر ہیدر سالگرہ کے مناظر سالگرہ کے مناظر بھائی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائن جتنجان آدھا بھائدرباد میرے ہم آپ سب کا دوست قصواصعان نیوس چینل کا مختار شیخ شہر ادرباد کی ایک خاص قبر کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ جلے ہیں ہیدر محمد دوستو یہ وہ نام ہے جو پچھلے چند سالوں سے سوشل ایکٹویٹیز میں سب سے آگے جھوڑا ہے ہیدر محمد کے ایم آئی ایم کے ایک 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 ٹیو ممبر بھی ہے اور آپ نارین کی طلق انجیو پریزیڈنٹ سفیا مائی کے بلکل خاص رائٹ ہینڈ کی جیسے ہے کیونکہ آپ ہمیشہ ختم با ختم صفیہ مائی جی کے ساتھ بھی رہتے ہیں جو سوچل ایکٹیوٹیز کے جو کامہ ہوتے ہیں آپ دونوں مل کر کرتے ہیں آج حیدر میمن کا بڑے ہمارے چیئرمن خاضی خاری حافظ محمد علی صاحب کی اجازت پر ہم لوگ نئے اور ہمارے میریجر محمد علی صاحب اور سینئر ٹی ایس لیڈر ریزوان بھائی کے ساتھ مل کر آج ہم حیدر میمن صاحب کا بڑے یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں شہر حیدرباد کی مشہور و معروف شخصیت ناری نکیتان انجیو پریزیڈنٹ صفیہ مائی جی اور ایک ہمارے حردیل عزیز دوست پرنس سنجے بھائی بھی ہمارے بیچ موجود ہے حیدر بھائی کا آج بڑے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج الحمدل اللہ ہمارے حافظ صاحب چیرمن کی ہدایت پر ریزوان بھائی اور میں ہمارے حیدر بھائی کو شال کریں گے اور یہاں کیک کاٹیں گے اور یہ نیوز ہم وہاں تک اس لیے پہنچا رہے ہیں ویسے تو حیدر بھائی کو صرف بہانے سے ہم بلائے کہ آج آپ کا بھٹے ہیں لیکن اصل مقصد ہمارا یہ تھا کہ حیدر بھائی اور ہم سپیہ مائی کو کافی زمانے پہلے سے بلانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے چینل پر کیونکہ ان کے جو کارنامے ہیں الحمدللہ کئی غربہ کی آپ لوگ امداد کر چکے ہیں اللہ کا احسان ہے جو لوگ روٹ پہ پریشانہ ہل رہے ہیں ان کی آپ نے امداد کیے بازات خود میری مختاشی ہے میں کئی فونوں پر صفیہ مائی کو اطلاع دیا کہ پلانے ہسپیٹل میں یہ لوگوں کے ذات یہ یہ پرابلم ہو رہا تو صفیہ مائی نہ دن دیکھے نہ رات رات میں دو بجے تین بجے کال گیا بارہ بجے کال گیا امیلیٹ ریسپونس کر کے صفیہ مائی ہیدر جو ایسو ایرہ گھٹے کے ہسپیٹل میں گئے اسمانیہ ہسپیٹل میں گئے ایسے دیگر شہر کے کئی ہسپیٹل سے جہاں میں ان کو ویجا الحمدللہ کامیاب ریسائی کریں تو یہ آج ایک بہانہ ملا کہ ہیدر بھائی کے بڑے کے ذریعے آج ہم صفیہ مائی اور ہیدر بھائی کو ہیدر بھائی کو جگہ پر بلائیں ہماری آفیس پر بلائیں ہمارے چیرمن صاحب بھی آپ جو لوگ انٹرویو لینے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں زیادہ اللہ خیر میں ہیدر بھائی کو پہلے تو بڑے کی مبارک بات دیتا ہوں اور صفیہ مائی جی سے میں ایک دو سوالات کروں گا مہرمہ مائی اسلام علیکم میڈم میں پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوا سیون نیوز کی آفیس میں اور الحمدللہ ہم کافی عرصے سے آپ کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے چینل پر آئے آج الحمدللہ ہیدر بھائی کے بڑے کے موقع پر آپ آئے ہمیں بہت خوشی نہیں آپ کتنے سال سے یہ پیل میں کام کر رہے ہیں اب نو سال سے ہم یہ پیل میں ہیں ہم کو آپ لوگ سے زیادہ خوشی ہم لوگ کو ہی کہ آج یہاں پر ہائیدر کا بڑے خسوا نیوز چینل پر منایا جا رہا ہے اور ہم آپ سب کے شکر گزارے ہیں تینکیو سو مچ مہین آج بھی آپ کئی بیزی دے والے کوئی کیس میں جی ہاں بالاپور پی ایس کے ایک کیس میں بیزی تھی تو روز آپ ایک نہ ایک دن میں کیسوں میں بیزی رہتی ہیں 24 آورز کوئی بھی کال آیا تو رسپانس دیتے ہیں الحمدلہ ہیدر بھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہماری ایک ٹیم ہے ہم لوگ پورے ہیدر ہم سنجے بھائی ایسا ایک ہماری ٹیم ہے ہارے ایریے میں ہمارے بندے اگر ہم لوگ نہیں پاہل سکے تو وہ لوگ کو ہم لوگ بھولتے وہ لوگ جا کے رسپانس دیتے ہیں ماشاءاللہ آج بھڑے کے موقع پہ ہیدر بھی کوئی سپیچلی کچھ مبارک بات ہم اب ہیدر کے لیے کوئی تاریف کے موتاستوں ہیدر نہیں ہے ہم اب جب سے نہیں اب سے ہم لوگ کام کر رہے دیکھ رہے ہم جہاں پر چھوک جارے وہاں پر ہیدر بڑھ کے کام کر رہے اور ان کے والد والدہ بھی آج نہیں ہے ان لوگ بھی ان کو آج ان کے بڑے کے موقع پہ ان لوگ کو بس کر رہے ہوں گے ان کے طرف سے بھی ہم آپ کو بڑے کی بہت بہت مبارک بات جزاک اللہ میڈم حیدر بھائی ہماری یہ خواہش ہے ہماری یہ دعا ہے اللہ آپ کے عمر کو درست کرے اللہ آپ کو نظرے بس سے محبود رکھے اور آپ کی ٹیم کو نظرے بس سے محبود رکھے آپ کے ٹیم میں ہٹتا ہوا ہماری یہ دعا ہے اور جہاں کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے کہ آپ وہاں حق پر فیصلہ کرنے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی سمجھ دے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالی ہیدر